اسلام علیکم مائی یوٹیو فیملی آئی ہوپ آپ لوگ بلکل ٹک ٹاک ہوں گے اور یہ کافی دن سے ہمارے ہوسپٹل نے ایڈمیٹ ہیں اور ان کی طبیعت جو ہے ریکوری ہو رہی ہے لیکن آہستہ آہستہ ریکوری ہو رہی ہے ڈے پر ڈے ان کی اچھی ریپورٹس آ رہی ہوتی ہیں بلڈ ریپورٹس بھی صحیح آئی ہیں ان کی اور اب یہ ویسے بھی ٹھیک ہو رہی ہیں دوسرا جو ہمارے ہوسپٹل میں آج جو کام ہونے لگا ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے شلٹر کو ڈس انفیکٹ کر رہے ہیں ڈس انفیکٹ مطلب کہ بلیچ وغیرہ ڈال گے اور اس میں ایک دو چیزیں اور ڈال کے جو ڈس انفیکشن والی چیز ہوتی ہیں تو سلویشن بنا کے تو پھر اس یہ مشین کے ساتھ ہم اپنے شلٹر کے فرش پہ گریلز پہ ڈیواروں پہ اور یہ جو دروازے وغیرہ ہوتے ہیں ان سب کے اوپر اس کو نہ ماریں گے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہمارے بہت اچھے بھائی ہیں مسٹر فرید یہ اس ٹائم یہاں پہ سارا شلٹر جو ہے اس طرح سے ڈس انفیکٹ کر دیں گے اور یہ دیکھیں جی اس طرح سے کوئی بھی کونہ نہیں پچے گا اور یہ جو چچڑ چڑھاتے ہیں اور اس طرح کی جو وہیں شویں پڑتی ہیں کتنوں کے بالوں میں اور جو جرافیم ہوتے ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں گے تو یہ ہم تقریباً ہر جو ہے پندرہ بیس دن بعد یا مہینے بعد یا کبھی کبھی ہفتے بعد بھی گننے کے دور پڑے تو ہم یہ اس طرح سے اپنے شلٹر کو جو ہے نا وہ ڈس انفیکٹ کر دیتے ہیں اس سے کافی بچت ہوتی ہے کافی ساری جو ہماری ایکٹو پیراسائٹس کی بیماری ہوتی ہیں یعنی کہ جو جسم کے اوپر جلد والی بیماری ہوتی ہیں کاس طور پر ان سے جو ہے نا سٹکاروں مل جاتا اور ہمارے انیوالز بھی جو ہے نا بہت پھر فریش فریش رہتے ہیں تو بس یہ کرنا جو ہے نا ضروری ہو اس میں کافی ٹائم لگ جاتا لیکن ایک دن پھر ہے اس کے لئے کر کے نا ہم لوگ ٹائم نکال گئے اس میں کر لیتے ہیں اب یہ سارا ہو گئے اور پیچھے آپ کو دکھاتا ہوں یہ جو ہے ابھی جگہ ہمارے ڈوگز والی یہ والا پورا ایریا ادھر بھی ہوگا سب جگہ پہ اس سے پہلے جو ہے نا سادہ پانی مال لیتے ہیں اور پھر یہ اسفیکشن اور اب یہ اتنی زیادہ میں نے انجیکشن بھال لی ہے ہمارے کچھ کتوں کو نا سرجری کے بعد جو ہے تھوڑی سویلنگ ہو گئی ہے تو یہ جو ہے نا وہ سویلنگ والے انجیکشن ہے اب آئی کانٹ ٹیک دا نیمز تو ہم جو ہے جاتے ہیں اور ان کو لگاتے ہیں اور یہ لگ بھی گئے تو ایسا نہیں ہے انہوں نے مجھے بہت تنگ کیا تھا بہت مشکل سے میں نے پکڑ پکڑ کے ان کو لگائے ہیں کیونکہ ابھی میرے ساتھ کوئی بھی اور بندہ نہیں تھا لگانے والا ساتھ بیزی تھے تو میں نے اکیلے نہیں پھر ان کو سٹرین کر کے نا پکڑ گیا تو پھر ان کو لگائے ہیں یہ تو ابھی چلتے ہیں اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کھوتے آگئے ہوں کہ کھوتے دکھاتا ہوں آپ کو میں یہ دیکھیں جی کھوتے آئے ہیں کھوتے کی جس دن میں آپ باہر سے آئیں گے اس دن میں ان کی ویڈیو پناہوں گے یہ شام کو کھا پی کر آتے ہیں بڑی ڈسپلن کے ساتھ لائنوں میں آتے ہیں بلکل ویسے جیسے اسمبلی میں سکولوں میں ہم لوگ لائنوں میں واپس جاتے تھے اس طرح یہ کھوتے کھا پی کر اپنے یہ گھر میں واپس آتے ہیں اور پھر یہاں آکے پہلے ان کا پانی بھرا پڑا ہوتا ہے وہ والا یہ پانی پیتے ہیں سارا اور اس کے بعد یہ اپنے کمرے میں چلے جاتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اب دوبارہ شام کا کھانا دو ہمیں تاکہ ہم کھا پی کر اور پھر ہم سو جائیں اور یہ ہمارا ساتھ والے کھوتوں کا کمرہ یہاں پہ ہم نے وہ کھوتے کھوتے نہیں ایک طرف کھوتے ہیں اور اس کے ساتھ ہمارے بھیڑیں اور بکریاں ہوتی ہیں اس کمرے میں اور یہ ہمارا ایک شی میل جو ہے وہ ہے گھوٹ ہے اور یہ دیکھیں یہ ہمارا پیارا سا ایمپی ٹی وہ تری لیک والا پپی یہ اس کی میرے سے اتنی زیادہ دوستی ہوگی ہے کہ جہاں جہاں میں جاتا ہوں یہ میرے پیچھے پیچھے اسی طرح سے آتا رہتا ہے ہلو ایمپی ٹی ہم بڑی یہ دیکھیں یہ کہتا ہے مجھے اٹھا لو تو جس بھی ڈوک کو میں پیار کروں بس یہ پھر میرے پاس بھاگ کے آتا ہے کہتا ہے میرے اوپر بھی ہاتھ پھیرو تو مجھے بھی اٹھاؤ یہ فیٹ جیلس فیل کرنے لگ جاتا ہے تو اگر کوئی اس پیارے سے ڈوک کو بھی اڈاپٹ کرنا چاہتا ہے تو کومنٹ میں میسیج کریں کومنٹ کریں تو ہم اس کے لیے اڈاپشن جو ہے وہ ایزی بنا دیں گے اور دوسرا یار آپ سب لوگ کومنٹ کیا کریں تاکہ اس سے کچھ فیڈبیک ملیں فیڈبیک کم از کم دے دیا کریں کسی بھی طریقے سے تاکہ ہمیں پتہ چلے اگر آپ کو کچھ اپنے اینیملز کا ایشو ہے آپ وہ بھی ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو وہ ڈسکس کر لیا کریں تاکہ کچھ نہ کچھ فیڈبیک ملتا رہے تاکہ ہمیں کس پتہ چلے کہ ہم کس ڈائریکشن میں فیڈبیک ضروری ہے اور آج میں کافی دیر بعد ان لالہ دار پوپیس کے پاس آیا تھا تو میں نے کدر ان کو چیک کر لیں یہ سارے ایکٹیو ہیں کوئی ان میں ڈھیلا ڈھولا تو نہیں ہے تو ماشاءاللہ سے یہ ساری ایکٹیو ہیں ان میں جو ہے نا یہ پانچ چار پانچ جو ہیں وہ بہن بھائیں آپس میں اور دو ایک کے تین جو ہے نا وہ باہر سے آئیں ان میں تو یہ جو ہے نا دو ٹانگ اس کی اگلی ٹانگ اور پچھلی ٹانگ نا ٹوٹی ہوئی ہے جو بار بار میرے اوپر چڑھنے کی کوشش کرنا وائٹ اور بران سپورٹس والا ہوکے جی تو اسی کے ساتھ آپ اپنا خیال رکھیں اور ہمارے انیورز کو اپنی دعاوں میں شامل رکھا کریں کیونکہ ان اینیمالز کو ان کی بھی ہمیں دعائیں لگتی ہیں اور ہماری دعائیں بھی ان کو لگ جاتی ہیں تو ان کو یہ یاد رکھا کریں اور دوسرا پلیز فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا کیونکہ اس سے مجھے بہت زیادہ ہیلپ ہوتی ہے کہ میں کس ڈائریکشنز میں اپنا نیکس ولوگ کو لے کر جاؤں اور اس سے دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا اگر آپ ایک قویسٹن پوچھنے ہیں جو لوگ ویڈیو پر آئیں گے اور کومنٹ پڑھیں گے ہو سکتا ان کا بھی وہی ایشیو ہو تو ان کو جو ہے وہ اس چیز میں سان نہیں ہو سکتی ہے یہ آپ کوئی نہ کوئی مجھے ٹاپک بتا دیا کریں تاکہ ہم اس پر ویڈیو کر سکیں اور جی یہ لاس میں ہمارا جرمن شیفرڈ ہے اس کی تھوڑی سی اپ ڈیٹنا آپ کو دیتا جاؤں یہ وہی جرمن شیفرڈ ہے جس کا پیچھے سے بلکل دھر کام نہیں کر رہا تھا اور یہ ٹک ٹوک پہ وائرل ہو گیا تھا اور ماشاءاللہ سے دیکھیں یہ خود اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا ہوا ہے اور یہ ہمارا ایمپیٹی جو ہے تھک گے لیٹ گیا بس جس کے پاس بھی میں چلا جاؤں یہ کہتا کہ بس اب میں ابھی تمہارے پیچھے پیچھے ہوں گا آئیں جی آپ کو نہ اپنے میں ذرا مور سے بھی چینل پہ جاتے چاہتے ہیں آپ کو ذرا مور سے بھی اپنے ملوا دوں یہ جی ہمارا مور وائٹ کلر کا بہت پیارا لگتا جب پر کھولتا ہے اوکے چی ٹک کیر اللہ حافظ